موسیقی السلام علیکم ہمیں سٹریٹ ڈرائیو پسل اقبال میں میں سنی خوبصورت سلورڈا محمی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں اور جیسا کہ پورے ٹرپ پہ آپ نے میرا ایو ایس اوپن اور یہاں پر جو ٹورنمنٹ میں میری سرگرمیت تھی جو میں جس طرح سے اس کوچ کام کر رہا تھا اور جس طرح سے میں نے اپنا وقت گزارایا رہا آپ سب نے میرا زبدیس ٹائم دیکھا یہاں پر اور میں نے سب سے زیادہ انجوئی ٹورنمنٹ ختم ہونے کے بعد جو تھی وہ شکاگوں میں سردی کی کی تھی کیونکہ برف باری نے جو میں نے کیا ہے وہ آپ سب نے اس پر دیکھا ہے تو آج جو میرا ولوگ کا سب سے امپورٹن ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ میں آج چاہ رہا تھا کہ کافی دنوں سے میں اس چیز کے اوپر دیکھ رہا تھا میڈیا کے اندر ابھی یہ چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے لیکن کچھ سالوں سے اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور وہ ہے ٹیسٹ کرکٹ کو چار دن کرنا ٹیسٹ کرکٹ کو چار دن کرنے کی مجھے تو پہلے بھی لوجک نہیں سمجھ میں آتی تھی اور خوشی ہو یہ دیکھیں کہ جو ٹاپ ٹرکٹرز آراؤنڈ ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ اس کیوں پر کافی سیریز ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ویراد کھولی کو ادھر بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا بڑے سٹیٹ فورڈ طریقے سے اور اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کہ جو ٹریڈیشنل کرکٹ ہے اس کے اندر چینجنگ بلکل نہیں ہونے چاہیے اس کے لئے تو سوچنا بھی نہیں چاہیے یہی چیز ہم لوگ بہت سالوں سے کہہ رہے تھے کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ جب آئی تھی تو پھر اس کے ساتھ ٹی ٹین فورمیٹ آیا دوسرے فورمیٹ آیا اور بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ آئی لیکن اس کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر چیزوں کو چینج کرنا ای تینک وہ بلکل فیزیبل نہیں ہوگا تو میرے خیال میں انہوں نے یہاں پر تھوڑا سا ایک شورٹ آئی سی سی غلط کھیل گئی ہے اور آئی سی سی کو اس بات کو ریلائز کرنا چاہیے کہ ٹیسٹ کرکٹ کی ایک اپنی ویلیو ہے اور آئی تینک جتنے بھی ہمارے کرکٹرز اراؤنڈ دو ورل ہیں سپیشلی وہ بڑے پلیئرز جو اس وقت یہ سارے فارمیٹ کی کرکٹ کھیل ہیں ان کا یہ کہنا بڑے اچھی بات ہے خاص طور سے وراد کولی کا کہ ہر کرکٹ کو اس کا اپنا ایک مقام بلنا چاہیے اور ہر پلیئر کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس فارمیٹ کا پلیئر ہے ٹیسٹ کرکٹ اس کے اندر آپ کا اصل ٹیلنٹ اور آپ کی جو سکلز ہیں وہ اسی فارمیٹ کے اندر چیک ہوتی ہیں تو آئی تینک ٹیسٹ کرکٹ کو بالکل نہیں چھڑنا چاہیے پاکستانی بڑے کرکٹرز جو ہیں جو ہمارے جاوید میاداد صاحب اور انزی بھائی اور ہمارے جتنے بھی بڑے کرکٹرز موجود ہیں ہم شور ان کو اس بات کے اوپر خاص طور سے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ان کو اس چیز کے اوپر ضرور تھوڑا سور دینا چاہیے کہ ٹیسٹ کرکٹ کو بالکل نہیں چڑھیں سیکنڈلی میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارا 50 آور کا جو ون ڈے کرکٹ جسے ہم کہتے ہیں اس کے اوپر بھی بڑی ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے آپ کچھ گریٹ کرکٹرز دیں اس کو بھی جو ہے وہ دو اننگز میں کرنے کی بات کی ہے تو آئی تینک میں یہی کہوں گا کہ فارمیٹ جب چھوٹے ہو گئے ہیں ٹی ٹوانٹی آگیا ہے ٹی ٹین آگیا ہے تو آئی تینک آپ جو پچاس آور اور ٹیسٹ کرکٹ ہے اس کو بلکل نہ چڑھیں اور let them play and let them enjoy کیونکہ اب جتنی شورٹر کرکٹ آئے گئے اس کے بعد پچاس آور اور ٹیسٹ کرکٹ کے اندر اسپیشلی پچاس آور کے اندر بھی آپ کی سکلز ٹیسٹ ہوتی ہیں بیٹسمن کا ٹیمپرمنٹ دیکھا جاتا ہے کہ پچاس آور بیٹنگ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا تو گیم کا جو پیس ہے وہ بھی تیز ہو گیا پانچ دن کا ٹیسٹ میچ بھی بڑے تیز پیس پہ چلتا ہے آپ پر آور اگر دیکھیں تو ایوریج ٹیمیں چار رن کے حساب سے چل رہی ہوتی ہے تو ایک طریقے سے اگر اس کو انیلائز کریں تو دیپلی دیکھیں تو ٹیسٹ کرکٹ تیز ہو ہی گئی ہے تو اس کو شاردن کرنا میں تو اس کو بالکل سپورٹ نہیں کروں گا اور بڑی خوش ہوئی کہ ویراد کولی نے اس چیز کو آگے بڑھایا سیکنڈلی انڈیا کے اندر جو ہے سری لانکا کے ساتھ جو سیریز شروع ہو رہی ہے ٹی ٹوینٹی کی اس کے اندر مجھے بھومرہ کی جب کمبیک ہے وہ دیکھ کے بڑی خوش ہوئی ہے کیونکہ اس وقت جو پاس پہ انڈیا کی کرکٹ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں فاس پولرز نہیں آتے اور جس طریقے سے بھومرہ آئے ہیں اور انہاں آنے کے بعد کرکٹ کو چینج کیا ہے ان کی تو ای تنک ان کا کمبیک کرنا ٹیم میں بڑا اچھا ہوئے فٹنس کے بعد وہ اپنا فٹ ہو کے واپس آئے ہیں پلس شیکر دون انہاں ایک بڑا اچھا چانس ہے کہ وہ دوبارہ سے پرانے فلو کے اندر واپس آئے ہیں اور جس طریقے سے وہ کھیلتے تھے اس کو تھوڑا سا لے کر رہے ہیں تو اچھا کمبینیشن ان کیاں بھی ٹیم کا نظر آئے گا تھوڑا سا کیونکہ جب بھی ایک جگہ کے لیے دو تین پلیئر موجود ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو سٹرگل ہوتی اور فائٹ ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اچھا لگتا ہے کمپیٹیشن لیول کسی بھی ٹیم کے اندر بڑھتا ہے سری لنکا کے پاس بھی بڑی اچھی اپورچنیٹی ہے کہ وہ اس سیریز کے اندر اچھا پر فارم کرے کیونکہ پاکستان کے خلاف تو وہ اچھا پر فارم کر کے گئے ہیں آگے آکے جو بڑی ٹیمز آتی ہیں ان کے اگینس اور کتنا اچھا کھیلتے ہیں کیونکہ پاکستان ٹیم اس وقت ایک پروسس کے اندر ہے بہت ساری چینجز ہیں پلیرز آ رہے ہیں نئے پلیرز ہیں تو آپ اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے جب کوئی ایکسپیرینس ٹیم کو سامنے رکھتے ہیں کہ جو اللہی سیٹل کھیل رہی ہو تو وہاں ایک اچھی ٹیم کا جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ وہ کتنی سٹرونگ ہیں اور کتنا فیوچر میں کھیل سکتی ہے تو ام شور کہ جو ہماری آگے آنے والی جو سیریز ہے جس کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس سے پہلے تو پی ایسل کی تیاری ہو رہی ہے تو سب بہت ایکسائٹڈ ہے اور لوک فورڈ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ ایک زبدیس ٹورنمنٹ شروع ہو گا میرا آج یہاں پر یو ایس کا ٹرپ آج فنش ہو رہا ہے اور انشاءاللہ میری واپسی ہے بھی تو انشاءاللہ میرا نیک لوگ آپ پاکستان کے اندر دیکھیں گے اور میک شور کریں کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ اپنے کومنٹس کریں کیونکہ میں کومنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں اور اس کے اوپر کافی ساری چیزیں تو ضرور آپ کومنٹس کریں سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ اپنے نیکس ولوگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تو stay tuned and keep watching straight drive with Vaisal Iqbal